اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می یوٹیوب برز ویلکم ٹو ایمان ویلوگز آج ہمارے تھرڈے کمدے کا فیس سکن گلوئنگ ماسک ہے جو کہ ہے ایلو ویرہ اور ساتھ میں ملائی اور جن کے فیس پر ہلکے ہلکے بال ہیں ان کے لئے ساتھ میں ہم لگ میٹھا سوڈا جو ہے وہ یوز کریں گے امید ہے کہ آج کا جو ماسک ہے وہ آپ کو پسند آئے گا آپ میرے اس چینل کو ایمان ویلوگز کو بھی سبسکرائب کر دیں پاکستانی فوڈ وید امن کو بھی سبسکرائب کر دیں لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن باکس میں ہے تو چلے ہم لوگ اپنی ویڈیو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی جناب جو ایلو ویرہ میں نے لیا ہے یہ جو ہے میں نے فریش لیا گارڈن میں سے آپ کو میں نے دکھایا بھی ہے ابھی اگر تو آپ کو آپ کے گھر میں ایلو ویرہ لگا ہو ہے تو پھر تو صحیح آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اور اگر گارڈن میں نہیں لگا ہو تو پھر آپ جو بزار سے ایلو ویرہ جن ملتی ہے سکن کیرنگ والی وہ لے لیں ٹھیک ہے اور اس کو بڑے دیہان سے آپ لوگوں نے کٹنگ اس کی کرنی ہے اس کا جو ییلو پارٹ ہے وہ نہ آئے یہ ہم آپ کو دکھا دیتی ہوں کیسے یہ دیکھیں یہ اس کا ییلو پارٹ ہے ایلو ویرہ کا یہ دیکھیں یہ ییلو پارٹ ہے اس کو آپ کاٹ لیں یہ ییلو پارٹ نہیں آنا چاہیے اور اگر آپ کے پاس چھوٹے ایلو ویرہ بڑے سائز کا نہیں لگا ہوا تو آپ ایک دو چھوٹے سائز کے لے لیں اور ان کو کٹنگ کر کے ان کی اور آپ جو ہیں اس کو میش کر لیجیے گا تَوید ٹھاین ٹھاین� تکنگھ میں اور چھوٹے سائز کے لئے اور چھوٹے سائز کے لئے چھوٹی سائز کے لئے اور چھوٹے سائز کے لئے اترانہ موسیقی موسیقی اگر اس کا گرین پارٹ آ بھی رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں بس آپ دھیان رکھیں کہ یلو پارٹ نہیں آنا چاہیے اسے سکین جو ہے وہ خراب ہوتی ہے اسکین کے لئے اچھا نہیں ہوتا موسیقی ملائی ایڈ کریں گے جو ہماری سکن کا مین پارٹ ہے جو اس بھی کی سکن کا مین پارٹ ہے آپ یہ فل بوڈی پہ بھی کر سکتے ہیں فیس پہ اور بیپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ خراب ہے تو آپ اس کو ہاتھوں پہ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے فیس پر بال ہیں تو آپ اس میں دو چھٹکی جو ہیں وہ میٹھا سوڈا اس میں ایڈ کر لیں اس سارے مکسچر کو میں اچھی طریقے سے بلینڈ کروں گے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کو اپلائی کریں گے اوکی جی یہ دیکھیں جو تھرٹے کا ہمارا ماسک تیار ہوئے یہ بہت پتلا پتلا تیار ہوئے تو اس کو ہم لوگ بہت ہی احتیاط سے لگائیں گے یہ لیجی یہ ماسک گیا ہم لوگوں نے یہ میرا ہاتھ اس کو اپنے تین سے چار دف اپنے ہاتھ پہ اپلائی کرنا ہے اور فیس پہ بھی اور پیروں پہ بھی ٹھیک ہے تو میں اس کو اب اپلائی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے جو ہے اپلائی کر لیا اب اس کو میں خوشک ہونے دوں گی اس کے بعد دوبارہ اس کے اوپر جو ہے ہلکہ ہلکہ ہم لوگ لگائیں گے ایلو ویرا اور ملائی اوکے جی یہ دیکھیں میں نے ہاتھوں پہ اور اپنے فیس پہ پاؤں پہ اپلائی کر لیا اب یہ جو میں نے پتلا اس لیے بنایا تھا کہ آپ نے اس سے اپنے ہاتھوں کی اور اپنے فیس کی اچھی سی مساج کرنی ہے اسے یہ ہوگا کہ آپ کے جو بلاک کلک کے سپورٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں فیس پہ جس کو بلاک ہیڈ بھی بولتے ہیں یہ اس کو ساف کرے گا دوسرا ہے کہ آپ کی جو سکن ہے اس میں دھوپ کی وجہ سے کوئی بھی کس کالی ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ سکن خراب ہے تو ان ساری چیزوں کو یہ جو ہے نا ٹھیک کرے گا تو آپ اپنے کرنا یہ ہے کہ اس کو پتلا پتلا سا دو تین دفعہ جب لگائیں گے اس کے بعد اپنے ہاتھوں کی پیروں کی اور فیس کی مساج کر کے ایسے اس کے بعد اس کو دھونا ہے اگین آپ نے اس کو لگانا سیم اسی طرح اور اگین آپ نے جو ہے نا پھر مساج کرنی ہے فیس کی بھی ہاتھوں کی بھی اور اپنے جو ہے وہ پاؤں کی بھی دو دفعہ اس کی کم از کم آپ اس طرح سے مساج کریں گے پانچ سے چھے منٹ مسلسل آپ نے جو ہے نا ہاتھوں کی مساج جو ہے وہ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کے سامنے ہاتھوں کی مساج کر رہی ہوں اور یہ جو میرے نیلز ہیں ان میں شائنس بھی آنا شروع ہو گئی ہے تو جو ایون کے یہ جو ہے نا ڈارٹ سرکلز کو بھی آپ کے جو ہے نا ختم کرے گا اور یہ دیکھیں اب اپنے ہاتھ دھوکے آپ کو دکھاتی ہوں اور دوبارہ ہم لوگ اس پر ایلو ویرا اور بلائی جو ہے وہ لگائیں گے یہ دیکھیں ایک دفعہ لگانے سے میرے ہاتھ کتنے زیادہ صاف ہو گئے ہیں اور اب میں دوبارہ لگاؤں گی اور دوبارہ میں جو ہے اپلائی کروں گی اور دوبارہ آپ کے سامنے جو ہے ہاتھوں کی مساج کروں گی اوکے جی یہ سیکنڈ ٹائم کا مساج ہے ہاتھوں پر میں نے اچھی طریقے سے ایلو ویرا لگا لیا اور اس کو دوبارہ ہم مساج کریں گے یہ دیکھیں ایسے ایسے اور اپنے آناخنوں کو بھی صاف کرنا ہے ہاتھ کو بھی اچھی طریقے سے یہ اور اچھی طریقے سے مساج کرنے کے بعد دوبارہ اپنے ہاتھ موں اور پاؤں اپنے اچھے طریقے سے دھولیں گے تو چلے اب میں نے سیکنڈ ٹائم کا بھی مساج کر لیا اب میں جو ہے نا دھو کر تو آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی سیکنڈ ٹائم پر اپنے جو ہے مساج کرنے کے بعد جو میرا ہاتھ ہے وہ اور اچھے صاف ہو گئے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو تھرڈ ڈے والا جو مساج ہے ماسک ہے وہ اچھا لگا ہوگا اس کو ضرور اپلائے کریں خاص طور پر وہ جو برائیڈلز انگیجنگ کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ تو اس ماسک کو لازمی لگانا شروع کریں یہ بہت ہی اچھا ہے بہت ہی زیادہ اچھا ہے اور آپ کے فیس پہ ایک الگ سی لک دے گا اور آپ میرے اس چینل کو ایمان ویلوکز کو بھی سبسکرائب کریں میرے پاکستانی فوڈ ویڈ امن جو میرا چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں انشاءاللہ کل ہم لوگ ایک اور اچھا ماسک کے ساتھ آپ کے ساتھ میں ایک اور اچھا ماسک بناوں گی اور آپ کو اس کی ریمیڈی جو ہے وہ دکھاؤں گی تو ایک اور اچھا ماسک بناوں گی اور اس کی ریمیڈی دکھاؤں گی تب تک کے لئے تب تک کے لئے مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ